ابتدا ہے رب جلیل کے ببرکت نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے تمام ویورز کو السلام علیکم دوستو آج ہم سیر کروانے والے ہیں ایک ایسے ملک کی جس نے سیاحت میں تمام بڑے بڑے ممالک کو پچھاڑ دیا آپ اپنے اردگرد نظر دڑائیں کوئی نہ کوئی ایسا شخص ضرور ملے گا جو یہاں سیر کر کے آیا ہوگا یہاں کی لڑکیاں دنیا بھر کی ہر فیلڈ میں چھائی ہوئی ہیں یہاں کچھرا چننے والی ملکہ حسن بن گئی سکوٹی گارڈ ملک کی ملکہ بن گئی تھائی زبان میں فگر پیٹرا فائیو کا عجیب و غریب رشتہ کیا ہے کئی لوگ سوشل میڈیا پر تھائی گرلز کے چکر میں آ کر جب وہاں پہنچے تو انہیں معلوم ہوا جسے وہ لڑکی سمجھ رہا تھا وہ تو کھدڑا نکلا کیا آپ جانتے ہیں لڑکی اور کھدڑے کی کونسی ایسی چیز ہے جسے بینہ چھوے بتایا جا سکتا ہے یہ لڑکی نہیں بلکہ یہ چائنا کا پی ہے تھائی لینڈ میں پانچ لاکھ پختون کہاں سے آئے اور اسے منی پختون خواہ کیوں کہا جاتا ہے دوستو مجھے سب سے زیادہ سوال کیا جاتا ہے کہ کیسے ہم گھر بیٹھے فری میں آن لائن کام کر کے پیسے کما سکتے ہیں میرے لئے ہر کسی کو گائیڈ کرنا ممکن نہیں اس لئے آج کی ویڈیو کے آخر میں میں کچھ گائیڈ کروں گا تاکہ کسی کا بھلا ہو جائے دوستو میں ہوں اون بلال اور سپائیڈر ٹی وی پر نئے آنے والوں کو وش آت کے شوخص جو بھلی کرے آیا پخیر راغلے مرحبا جی آیا نو خوش آمدید اور ویلکم تھائی لینڈ جس کا افیشل نیم کنگڈم آف تھائی لینڈ ہے تھائی لینڈ کے معنی ہے آزاد لوگوں کے رہنے کی جگہ اس کا یہ نام اس لئے پڑا کہ یہ ملک تاریخ میں کبھی بھی کسی اور قوم کا غلام نہیں بنا اس ملک کا پرانا نام سیام ہوا کرتا تھا تھائی لینڈ ایک آئینی سلطنت ہے کبھی جمہوریت اور کبھی فوج اقتدار میں آتی جاتی رہتی ہے مجودہ حکومت مکمل طور پر فوج کے زیر اثر ہے اور اقوام متحدہ کو تھائی فوج سے فیلحال جمہوریت کے لئے کوئی خطرہ محسوس نہیں ہوتا تھائی لینڈ میں بادشاہ سلامت کو اوتار سمجھ کر پوجا جاتا ہے تھائی لینڈ میں مردوں کی طرح عورتیں بھی زندگی کے تمام شعبوں میں مصروف ہیں روز مرہ کے کاموں کے لئے بائیک استعمال کرتی ہیں مارکیٹوں میں دکانوں میں کام کرتی ہیں دکانوں میں عورتیں اپنے روایتی لباس نیکر اور شرڈ میں نظر آتی ہیں حتیٰ کہ کچھ عورتیں سخت دوب میں روڈ کی تعمیر کے کام میں بھی مصروف نظر آتی ہیں محترم ناظرین تھائی لوگ دونوں ہاتھ جوڑ کر ہلکا سا جھک کر دھیما سا مسکرا کر اپنے مخصوص تھائی سٹائل میں سوادکھا یعنی خوش آمدید کہتے ہیں آپ سے یوں تپاک سے ملیں گے جیسے برسوں کا یارانہ ہو تھائی لینڈ جنوب مشرقی ایشیا کی دوسری بڑی معیشت کہلاتی ہے تھائی لینڈ کا کیپیٹل بینک کاؤک ہے اور یہ ملک کا سب سے گنجان آبادی والا شہر بھی ہے ڈیڑھ ہزار سکیر کلومیٹر پر پھیلے اس شہر کی آبادی دس ملینز کے قریب ہے بینک کاؤک نے دنیا بر کے سیاہوں کا پسندیدہ ترین شہر آنے کا اعزاز حاصل کرتے ہوئے لندن کو بھی پیچھے چھوڑ دیا تھا سیاحتی مقامات کی ترجہ بندی کے مطابق تھائی لینڈ کا کیپیٹل بینک کاؤک اس سال دنیا کا پسندیدہ ترین شہر قرار دیا گیا دوسرے سے چوتھے نمبر پر بلترتی لندن پیرس اور دبئی ہیں دوہزار اٹھارہ میں تین کروڑ بیاسی لاکھ دوہزار انیس میں چار کروڑ اور دوہزار بیس میں چار کروڑ سے اوپر جانے کی امید ہے بینک کاؤک پوری دنیا میں خریداری کے لیے مشہور ہے جن ممالک کی کرنسی مضبوط ہے ان کے لیے تو تھائی لینڈ بہت سستا ہے ہمارے ہاں سے لوگ جب بینک کاؤک جاتے ہیں تو وہ سکمیوت کے علاقے میں رہائش اختیار کرتے ہیں جو خریداری کے تمام اہم مراکز کے قریب ہیں یہاں سفر کرنے کے لیے سبوے، بس، ٹک ٹک اور ٹیکسی سروس دستیاب ہے سبوے اور بس سستی ہیں، ٹک ٹک اور ٹیکسی قدرے مہنکی ہیں ٹیکسی میٹر کے مطابق چلتی ہیں جس کی کم مز کم قیمت 35 بھات ہے یہاں اوبر کی طرز پر گریب ایپ ٹیکسیاں موجود ہیں یہاں ٹیکسیوں کے کام کرنے کا طریقہ کافی دلچسپ ہے ہر ٹیکسی میں ایک کیمرہ لگا ہوتا ہے جس کا رخ گاڑی میں پچھلی نشست پر بیٹھے مسافروں کی طرف ہوتا ہے اسی کیمرے کے نیچے ایک میٹر لگا ہوتا ہے فرنٹ سیڈ کے سامنے ایک تختی پر ڈریور کی تصویر اور اس کے کوائف درج ہوتے ہیں مسافر کسی بھی حادثے کی صورت میں ان کوائف کا استعمال کر کے متعلقہ محکمے میں ڈرائیور کی شکایت درج کروا سکتے ہیں کیونکہ یہاں سیہوں کو اغوا کر کے ان کا سب کچھ لوٹنے کی وارداتیں عام ہیں اس لیے یہ بات ذہن میں رہے بہت سے لوگ بینکاک کو زیادہ قریب سے دیکھنے کے لیے بائیک ٹیکسی کا آپشن استعمال کرتے ہیں جو سستہ بھی پڑتا ہے بینکاک سے ساڑھے آٹھ سو کلومیٹر دور پھوکٹ نامی جزیرہ ہے جو غیر ملکی سیاہوں کا پسندیدہ ترین مقام ہے پھوکٹ اپنے ساف پانی کے جزیروں کے لیے مشہور ہیں اگر آپ سے ایک جگہ کا قرائے سو بات مانگیں تو آپ کو سمجھ جانا چاہیے کہ قرائے چالیس بات ہیں تھائی لینڈ میں بدہ کے مجسمیں ہر جگہ دکھائی دیتی ہیں مندر، ہوتل، مارکیڈ، گاڑی، دکان ہر جگہ مجسمیں توجہ کا مرکز بنے رہتے ہیں جن پہ تھائی لوگ پھولوں کے چڑھاوے چڑھاتے ہیں اور گھٹنوں کے بل کھڑے دعائیں مانگتے نظر آتے ہیں تمام سیاہوں سے درخواست کی جاتی ہے آپ جہاں سے بھی ہوں اور آپ کا تعلق کسی بھی مذہب سے ہو آپ کو دوسروں کی عبادتگاہ کا احترام کرنا چاہیے تھائی لینڈ میں بہت مقامات پر جانے والوں سے توقع کی جاتی ہے کہ تھائی مندروں میں داخل ہونے کے کچھ آداب ہیں جوتے اتار کے مندر میں داخل ہوں باپردہ لباس پہنے اور اپنے کندوں اور ٹانگوں کو ڈھاپ کر رکھیں خاموش رہیں اور انچی آواز میں باس سے پرہیز کریں تھائی لینڈ میں بودھ مت کی توہین اور اس پر کسی بھی قسم کا حملہ تصور کیے جانے والے افعال کے لیے سخت ترین قوانین ہیں دو امریکن سیاہوں کو مشہور مندر وارٹ آرون کے سامنے برہنہ تصویر بنانے پر گرفترہ کر لیا گیا تھا اور ایک شخص کو اس لیے پکڑ لیا گیا تھا کہ اس نے بودھا کی ہینڈ فری لگائے تصویر سوشل میڈیا پر اپلوڈ کر دی تھی اس لیے سب مذاہب کا احترام کریں دوستو خوبصورتی کسی کے نام ریجسٹرڈ نہیں اور نہ ہی حسن کا کوئی لائسنس ہے یہ بات ثابت کرتی ہے تھائی لینڈ کی کچھرہ چننے والی ایک عام سی لڑکی جو اب تھائی لینڈ کی ملکہ حسن بن گئی ہے سترہ سال کی کھنیتہ فینسنگ نے جب حسن کا مقابلہ جیتا تو لوگ حیران رہ گئے کیونکہ وہ اپنی ماں کے ساتھ کورا چنتی تھی ملکہ حسن کا کہنا ہے کہ کورا چننے سے ملکہ حسن بننے کا سفر کٹھن رہا اور ماضی پر کوئی شرمندگی نہیں دوستو بینکاک کئی وجوہات کی وجہ سے شہرت رکھتا ہے جن میں شاید شہوت سب سے سرے فیرست ہیں آسٹریلیا یورپ کی منازل کے لیے تھائی ائر لائنز کی پروازیں بینکاک کے راستے جاتی ہیں کپڑے کے تاجر سیاہ جنس کے بپاری یہاں عیش و عشرت کے لیے ضرور رکھ کر جاتے ہیں تھائی لائنڈ حقیقی معنوں میں دنیا کی زندگی کو ہی سب کچھ سمجھنے والوں کو مصروف رکھنے کے لیے ایک مقام ہے در حقیقت آپ یہاں ہفتوں گزار کر بھی ہر چیز نہیں دیکھ سکتے تھائی لائنڈ میں شاپنگ مال سے لے کر مساج سینٹر اور پرک کشش مقامات سے لے کر معلوماتی میوزیم تک ہر قسم کی سہولت موجود ہے اس لیے تھائی لائنڈ کے کچھ پرک کشش مقامات کا ذکر آپ سے کرنے جا رہے ہیں چٹو چک ویکنڈ مارکیٹ یقیناً دوسرے ملکی سیر کو جانے والے سیاہ وہاں خریداری کا شوک بھی پورا کرتے ہیں اس مقصد کے لیے بینکاک میں متعدد شاپنگ مال اور مارکیٹیں ہیں لیکن ان میں سب سے مشہور چٹو چک ویکنڈ مارکیٹ ہے اس مارکیٹ میں مختلف اشیاء کے پندرہ ہزار سے زائد سٹال ہیں یہاں روزانہ دو لاکھ سیاہ وزٹ کرتے ہیں یہ مارکیٹ ہفتے میں صرف دو دن ہفتہ اور اتوار کو کھلتی ہیں البتہ اس کا ایک حصہ جٹو چک پلازہ روزانہ کھلتا ہے جم تھامسن ہاؤس یہ بینکاک کے مقبول ترین سیاحتی مقامات میں سے ایک ہے اس میں گریلو زندگی کی جھلک آٹھ فن تعمیر کی چمک دھمک دکھائی دیتی ہے اس کے اطراف میں خوبصورت باغات یہ دریا بینکاک کا دل ہے جو کہ اس شہر کی دلچسپی کو دو گنا کرتا ہے دریا کی سیر کرنے والوں کے لئے فیریز کی سہولت بھی موجود ہے اس کے علاوہ یہاں متعدد ہوتل بھی موجود ہیں یہ ایک انتہائی خوبصورت اور پرسکون مقام بھی ہیں یہ دریا بینکاک کے پرکشش مقامات کی سیر کرنے کا بہترین راستہ بھی یہ ایک مختصر سڑک ہے لیکن اس کا شمار شہر کی مقبول ترین سڑکوں میں کیا جاتا ہے دوستانہ محول کی مالک سڑک ہے اس سڑک تک پہنچنے کے لئے آپ کو بس کا سفر کرنا پڑتا ہے جو کہ تھائی لینڈ کے مختلف حصوں سے حاصل کی جا سکتی ہے اس سڑک پر کئی ایسے سٹور قائم ہیں جہاں سے انتہائی سستے داموں مختلف اشیاء خریدی جا سکی ہیں یہ تھائی فوڈ کے شوقین افراد کے لئے بھی ایک بہترین مقام ہے لومینی پارک بینکاک کا لومینی پارک کتنا ہی اہم ہے جتنا کہ نیو یار کا سنٹرل پارک یہاں آپ شہر کے شور و غل سے بچ کر کچھ وقت پر سکون انداز میں گزار سکتے ہیں بینکاک نیشنل میوزیم اگر آپ تھائی آرٹ اور تاریخ سے متعلق معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں بینکاک نیشنل میوزیم کا دورہ کرنا نہ بھولے یہ جنوب مشرقی ایشیا کا سب سے بڑا میوزیم بھی ہے چائنا ٹونگ بینکاک کا مشہور ترین سیاحتی مقام ہے جو کہ کھانوں کی منڈی بھی ہے یہاں کے کھانوں سے لطف اندوز ہونے کے لیے بہترین وقت گروب آفتاب کے بعد کا ہوتا ہے دن کے وقت یہ ایک انتہائی مصروف ترین مقام ہوتا ہے جہاں خریداروں کا رش رہتا ہے یہاں سونے کا کاروبار کرنے والوں کی متعدد دکانیں ہیں اس کے علاوہ چائنا ٹون کے تراب میں چینی مندروں کی کافی تعداد ہیں جن کی سیر کو آنے والے افراد کی تعداد بھی بہت بڑی ہوتی ہے پتایا سی پتایا کا ساحل گلف آف تھائی لینڈ کے ساحل پہ آباد پتایا سٹی بلندو بالا ہوتلوں شاپی مال گو گو بارز ترہ ترہ کے پکوانوں سے بھرے ریسٹورانوں کلبوں مساج سینٹر غیر ملکی سیاہوں کے حجوم اور خوبصورت ساحلوں کے لیے شہرت رکھتا ہے جو بھی بینکاک آتا ہے وہ پتایا دیکھنے ضرور جاتا ہے کیونکہ یہ شہر بینکاک اور سوارنا بھومی ائرپورٹ کے قریب پڑتا ہے یہ تھائی لینڈ کا بینکاک کے بعد دوسرا بڑا شہر ہے جو سب سے زیادہ سیاہوں کو اپنی طرف کھینجتا ہے بیسمی صدی کے وسط میں پتایا ماہی گیروں کا ایک چھوٹا سا قصبہ تھا جو آر لیڈی بوائز نائٹ شوز نائٹ لائف کے حوالے سے سیاہوں کے لیے شہر کا روپ دھار چکا ہے پتایا میں ہر راستہ آپ کو سمندر کی طرف لے جاتا ہے ناریل کے درختوں تلے ساحل کے ساتھ ساتھ پیدل چلنا بھی ایک خوبصورت تجربہ ہے ایک طرف نیلا سمندر دوسری طرف لوگوں کا بہر روان اور سڑک پر دھوڑتی گاڑیاں ہر سیاہ کا دل موہ لیتی ہیں فرنس تھائی لینڈ میپ پر نظر دڑائی جائے تو چھتر صوبوں پر مشتمل جزیرہ نمات تھائی لینڈ جنوب مشرقی ایشیا کے بلکل سینٹر میں واقع ہے اس کا شمالی بارڈر برما اور لاوس سے ملتا ہے مشرق میں لاوس اور کمبوڈیا جنوب میں ملائشیا اور خلیج تھائی لینڈ ہے اور مغرم میں بحر انڈمن ہے تھائی زبان میں پیٹرا فائب بہت زیادہ لکھا جاتا ہے تھائی لینڈ میں عدد پانچ کا تلفظ ہا ہے اس لئے جب بھی تھائی میسج میں ہا خا لکھنا چاہتے ہیں تو پیٹرا فائب لکھ کر سینڈ کرتے ہیں جس کا مطلب ہوتا ہے کہہ کہہ لگا کر ہنسنا محترم ناظرین یوں تو تاریخ بہت پرانی ہے لیکن گیارمی صدی میں تائی لوگ جنوبی چین سے ہجرت کر کے آئے تھے تیرہ سو چیلیس میں یہاں سیام سلطنت کا قیام عمل میں آیا اور دار الخلافہ ایودیہ بنا سیام باشاہ سترہ سو ستا سٹھ تک قائم رہی دوستو اگر اس ملکی عبادی کی بات کی جائے تو اس کی کل عبادی چھے کروڑ نوے لاکھ کے قریب ہے اس کے فی کلومیٹر پر چھپن سو افراد عباد ہیں اس کا سب سے بڑا مذہب بودھزم ہے جو ملکی عبادی کا چورانوے فیصد ہے یہاں اسلام پانچ فیصد ہے ایک شریعہ سترہ فیصد مسیحت کے ماننے والے بھی اس کے رقبے کا آپ کو بتاتا چلوں پانچ لاکھ تیرہ ہزار ایک سو بیس کئر کلومیٹر کے ساتھ یہ دنیا کا پچاسوں بڑا ملک ہے ملکی باون فیصد عبادی شہروں اور اٹھالیس فیصد عبادی دیہات میں رہتی ہے ملکی عبادی کے حساب سے ایک ہزار افراد کے لیے ایک ڈاکٹر اور دو بیٹ دستیاب ہیں اور ملک میں پانچ لاکھ کے قریب ایڈز کے مریض بھی ہیں تھائی لینڈ کا انٹرنیشنل ڈائلنگ کورٹ پلس چھہ سٹھ ہے انٹرنیٹ ڈومین نیم ڈار ٹی ایچ ہے اس کی افیشل لینگویج تھائی ہے جو ملکی نوے فیصد عبادی بولتی ہے اس کے علاوہ برمی اور ملائی زبان بھی بولی جاتی ہے اس کی کرنسی تھائی بھات ہے جو پاکستانی چار شارعہ بیاسی پیسوں اور انڈین دو اشارعہ بتیس پیسوں کے برابر ہے تھائی لینڈ ایجوکیشن کی بات کی جائے تو یہ تعلیم پر چار اشارعہ ایک فیصد خرچ کرتا ہے اور یہاں لٹریسی ریڈ پچانوے فیصد ہے اگر اس کی معیشت کی بات کی جائے تو تھائی معیشت دنیا کی بیسمی سب سے بڑی معیشت ہے اس کی معیشت میں سب سے بڑا کردار سیاحت اور جسم فروشی کا ہے اس کے بعد ایکسپورٹ کا ہاتھ ہے انیس سو نوے کی دہائی میں یہ سنتی ملک بن گیا تھا آج یہ اہم برامت کنندہ ہے جس میں الیکٹرونکس گاڑیوں کے پارٹس اور گارمنٹس شامل ہیں اس کا سلانہ جیڈی پی چار سو پچپن بلین ڈالر ہے اور یہاں فیقس آمدنی اٹھارہ ہزار ڈالر سلانہ ہے ملک میں ایک سو پچیس ملین افراد موبائل استعمال کرتے ہیں اور ایک اور بات کلیر کرتا چلوں آپ کہیں گے ان کی آبادی تو کم ہے محترم ناظرین ان کنیکشن میں ان سیاہوں کی سم بھی شامل ہوتی ہیں جو وہاں سیر کے لیے یا تجارت کی غرض سے گئے ہوتے ہیں ملک کی آدھی سے زیادہ آبادی انٹرنیٹ کا استعمال جانتی ہے ملک میں عوست عمر چھتر ساتھ ہے دوستو چھ سٹھ سالہ تھائی بادشاہ دو ہزار سولہ میں اپنے والد کی وفات کے بعد تھائی لینڈ کے آئینی بادشاہ بنے تھے بادشاہ سلامت کو خبروں میں رہنے کا بہت شوک ہے اپنی ذاتی سکوٹی گارڈ کو شاہی ملکہ کا درجہ قرار دی ہے اور وہ اب تمام شاہی عزازات کے ساتھ شاہی خاندان کا حصہ ہیں سکوٹی گارڈ سے شادی کرنے سے پہلے بادشاہ سلامت ایک نرس پر مہربان نظر آتے تھے جسے انہوں نے نرس سے آرمی افیسر بنا دیا تھا دوستو یاد رہے تھائی لینڈ سرجری کے حوالے سے بہت آگے نکل چکا ہے کیونکہ یہاں خسروں کی بھرمار ہے یہاں تک کہ ان کا باکسنگ چیمپین بھی خسرا ہے اس معاشرے کو سمجھنے کے لیے لالا عارف خٹک کے سفر نامے کا کچھ حصہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں بینکاک ائرپورٹ سے نکلا تو ایسے لگتا ہے جیسے بندہ شہر سے دہات میں آگیا گاؤں میں مرد دھوتی پہنتے ہیں تھائی لینڈ میں عورتیں سکرڈ پہنتی ہیں ٹریفک کا وہ اسدہام جو منچلوں کو کتے ہی برا نہیں لگتا بینکاک شہر میں بدبو کے شدید بھبوکوں نے جو والہانہ استقبال کیا ہر طرف مچھلی سور مگرمچوں کچھوں بچھوں کی سڑی بھوئی بھساند اور کچھے کھانے کی بدبو جو طبیعت کو بھوجل کر کے رکھتے کھانے کے نام پر اس قسم کے لوازمات کے لیے اہل بینکاک لاجک دیتے ہیں کہ آگ یا تیل میں پکی ہوئی چیزوں کا پروٹین زائع ہو جاتا ہے رات کو گھومنے نکلا تو وہی بدبو اور عجیب ست آفن رکشہ روک کر جیسے ہی اندر بیٹھا ڈرائیور نے پوچھا کہ گو گو مطلب جاؤ میں نے کیا یس گو اس نے البم نگالا اور لڑکیاں دکھانے لگیا میں نے غصے میں آ کر کہا گو گو مطلب جاؤ یار کمینے نے ایک کیبہ خانے کے سامنے اتار دیا بینکاک والے انگریزی سے اتنے ہی نابلد ہیں جتنے ہمارے والے دانشور اردو سے اشاروں کی زبان چلتی ہے اگر آپ کو کچھ چاہیے تو اپنے آزا کو ہاتھ لگائیں سیلز گرل سمجھ جائیں گی مگر آس پاس دو تین خواتین آ کر ضرور کھڑی ہو جائیں گی بینکاک کی ایک یہ خوبی اچھی لگی کہ بینکاک میں کوئی مخصوص کیبہ خانہ نہیں ہے پورے بینکاک میں کوئی ایسی جگہ نہیں کوئی ایسی گلی نہیں جہاں دس بارہ کہبہ خانے نہ ہوں جن کے دروازوں پر نیم برہنہ لڑکیاں بیٹھ کر آپ کو اندر بلا رہی ہوں گی ہر لڑکی کے دس دلال ہوتے ہیں اسی حساب سے ایک چتھائی بینکاک آپ کو اسی روزگار سے وابستہ ملے گا بینکاک رخصت کرنے سے پہلے سحیب جمال نے بتایا تھا کہ لالا خواتین کی گلے کی ہڈی نہیں ہوتی لہٰذا مول طول کرتے وقت گلے کی ہڈی ضرور دیکھ لینا ورنہ عورت کے روح میں چھپا مرد آپ کو مشکل میں ڈال سکتا ہے سو جو بھی خاتون یا لڑکی اچھی لگی اس کے گلے کی ہڈی ہی نظر آئی بینکاک جانے والوں کو میری ایک نصیت ہے کہ سڑک چھاپ سستے کیبہ خانے سے بچے کیونکہ سو بھات میں آپ سے سودا کریں گے اور اندر لے جا کر آپ کو دس ہزار بھات سے محروم کر دیا جائے گا انتہائی منظم جرائم پیشہ اناثر ان ریکٹس کو چلاتے ہیں اگر پیسے نہیں دیئے تو مار دھارڈ الگ سے ہوتی ہے پولیس آپ کی کوئی مدد نہیں کرے گی بینکاک کے لوگ انتہائی بدتمیز اور دھوکے باز ہیں پانچ بھات کی چیز آپ کو سو بات میں زبرتستی دیں گے اگر آپ غصہ کریں تو بقاعدہ ہاتھا پائی پر اتر آتے ہیں دوستو تھائی حکومت ہر تھائی کو اس کے پہلے بچے کی پدائش پر چھتیس ہزار تھائی بات جو ہر ماہ چھے سو بات بچے کی نگیداش کے لیے دیے جاتے ہیں اور یہ غیر ملکیوں کے لیے بھی آفر ہے جس کی بیوی تھائی ہوتی ہے تھائی لینڈ میں ایک سو ایک ائرپورٹ ہیں انیس ائرلائن دو سو ستر ائرکرافٹ ریجسٹڈ ہیں جس میں سلانہ ساڑھے چھے کروڑ افراز سفر کرتے ہیں ملک میں چار ہزار ایک سو ستائیس کلومیٹر ریلوے کا نظام اور ایک لاکھ اسی ہزار کلومیٹر سڑکوں کا جال بچھا ہے تھائی لینڈ میں بڑے پیمانے پر پاکستانی پتھان بستے ہیں جن کی اب چوتھی اور پانچویں نسل چل پڑی ہے جنہیں تھائی پتھان بھی کہا جاتے ہیں جبکہ کچھ لوگوں نے تو تھائی لینڈ کو منی پختون خواہ کہنا شروع کر دیا ہے کیونکہ یہاں پر بسنے والے تھائی پتھانوں کی تعداد پانچ لاکھ سے تجاوز کر گئی ہے یہ پتھان ہیں کون اور کس طرح وہاں جا بسے دراصل وہ پاکستانی ہیں جو دہائیوں سے تھائی لینڈ کے ہو کر رہ گئے جس کے باعث انہیں تھائی پتھان کہا جاتا ہے لیکن وہ اپنی روایات اور ثقافت کو نہیں بھولے اپنے نام کے ساتھ اب بھی پتھان لکھتے ہیں تھائی لینڈ میں بسنے والے پتھانوں نے یہ دیرہ دراصل تلاش رزق کی جدو جہد میں لگایا اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ نام اور پیسہ خوب کمائیا ان کی اگلی پیڑیاں اپنی ابائی زبان تو بھول گئی لیکن روایات آج بھی ان کے خون میں کسی توفان کی طرح دوڑتی ہیں جنہیں وہ سینے سے لگائے بیٹھے ہیں محترم ناظرین کرام انٹرنیٹ کے ذریعے اب آپ بہت سے ذرائع سے آن لائن ارننگ کر سکتے ہیں سب سے آسان ترین طریقہ یوٹیوب ہے اس کے لیے سب سے بہترین چینل تیمور پردیسی کا ہے جو آپ کو مکمل گائیڈ کریں گے کیسے آپ چینل بنا سکتے ہیں اور کیسے پیسے کما سکتے ہیں دوسرا طریقہ ہے بلاغ بنا کر پیسے کمانے کا اس کے لیے آپ کو میں ریکمینڈ کروں گا اسماعیل بلاغر چینل جو خود بھی بہت بڑے بلاغر ہیں اور بڑے ہی آسان اور ڈیٹیل سے گائیڈ کرتے ہیں آپ ان کے چینل کو ضرور وزٹ کریں اس کے بعد آتے ہیں سکل بیس ارننگ کے ذرائع اس میں گرافک ڈیزائننگ، ویڈیو ایڈیٹنگ، وائس آور اس کے لیے آپ کو سر عمران علی دینہ کا جی ایف ایکس منٹور کو ضرور سبسکرائب کرنا چاہیے دوستو اس کے بعد جو سکل آتا ہے اس کا نام ہے ویڈیو اینیمیشن جو آنے والے وقت میں ہر شعبے میں چھا جائے گا اس کے لیے میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا بہت ہی مہنتی شخص شوئے بائی کے چینل اڈوبی ورلڈ کا جن سے میں نے بھی بہت کچھ سیکھا ہے اور سب سے آخر میں میں جس شعبے کا میں ذکر کرنے لگا ہوں اس کا نام ہے فری لانسنگ اور مجودہ حالات میں سب سے زیادہ کمائی کا سب سے بہترین اور آسان ترین پلیٹ فارم ہے جہاں آپ چھوٹی چھوٹی سے لے کر بڑی بڑی سروسز مہیا کر کے پیسے کما سکتے ہیں اس کے لیے میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا سوپر ہیرو سرحشام سرور کا جو کہ ماشاءاللہ خود فری لانسنگ کی دنیا کے گروہ مانے جاتے ہیں اور ان کے چینل پر لرن فری لانسنگ ویدھ ہشام سرور کے نام سے مکمل کورس موجود ہیں تمام چینل کے لنک ڈسکرپشن میں دے دوں گا تو اسے ضرور وزٹ کریں اور سبسکرائب کریں دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو آپ کا فیڈ بیک ہمارے لیے بڑی اہمیت رکھتا ہے اپنا بہت سا خیال رکھئے گا اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو